بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد ویس میرے چینل کا نام ہے سکائی امیگریشن کنسلٹنٹس شنجن ایزی ویزا یورپ کا ایزی ویزا دوہزار بائس میں کیا وجہ ہے میں یہ کیا بات کہہ رہا ہوں کہ دوہزار بائس میں شنجن کا ویزا ایزی ہو رہا ہے ہو جائے گا آپ کو ایزی لی مل جائے گا اس کی کیا وجہ ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ بارڈرز بند تھے بارڈرز کھلے ویزے اپلائے ہوئے ویزے لگے ویزے ریفیوز ہوئے سب کچھ ہوا شفل ہو گیا کچھ ہارڈ پالسیز آگئی ویکسینیشن کی پالسیز آگئی پی سی آر ٹیس کی پالسیز آگئی کافی زیادہ چیزیں ہو گئی اور ایڈ ڈیئر ٹائم جو ایک نیو بارے سے اومیکرون بھی لانچ ہو چکا ہے سولٹو سے میں اومیکرون لانچ کا ایک بڑی ڈیوز کر رہا ہوں مطلب کہ وہ آ چکا ہے کافی زیادہ اس کے مطلب ساتھ زہر ہونا شروع ہو گئے لیکن اس کے باوجود آپ کو پتا ہو کہ میں نے ایک ویڈیو پناہی تھی کہ شنجن نے اپنے پاسپورٹ ویڈیو پاسپورٹ ایک لانچ کیا ہے جو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا یہ سب کچھ ایک طرف لیکن جو آج کی نیوز ہے جو ان کی اوفیشل ویب سیٹ پہ آئی بھی ہے جو لوگ ویزٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی اوفیشل ویب سیٹ پہ ویزٹ کر سکتے ہیں ریٹ کر سکتے ہیں جو یورپین نیشنل ہیں یا پھر جو لوگ ویزر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے اچھی نیوز لے کر آیا ہوں وہ نیوز کیا ہے کہ دو ہزار بائس ایک بہترین سال ہونے جائے گا یورپین کنٹریز کے لیے شینجن لورز کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے چل کے لیکن تھوڑ سا پہلے ماضی میں آ جاؤں ماضی یہ ہے کہ دو ہزار اکس میں بات کروں گا کیونکہ دو ہزار اکس میں یہ کہوں گا کہ مجھے یاد پڑتا ہے فیبریو مارچ میں شینجن کھلنا سٹارٹ ہو گئے تھے جس کے بحاف پہ لوگ نے اپنے ویزے اپلائی کیا تھے کومن سینس کی بات ہے جب آپ ویزے ایک دم اپلائی کریں گے تو ایک دم رش پڑ گیا تھا رش پڑ گیا تھا کہ جو بھی لگ تھا کہتا ہے کہ میں نے سپین کا اپلائی کرنے ہے ڈینمارک کا اپلائی کرنے آئسلینڈ کا اپلائی کرنے سوزیلینڈ کا اپلائی کرنے سب نے اپلائی کی ہے ویزے لگے بھی میں یہ نہیں کہوں کہ ٹوٹلی ریفیوز ہے ویزے لگے بہت زیادہ ریفیوز بہت زیادہ لیکن جو ویزا ریش ہوتی وہ درمیانی رہی درمیانی بھی رہی یا پھر اس میں کچھ مناسی بھی رہی اتنے ویزے نہیں لگ سکے ہمارے آفیس کے ویزے بھی ریفیوز ہوئے جس کا ہمیں کافی زیادہ دکھ ہے جو ہمارے کلائنٹس دیکھ ہیں ہم نے پوری کوشش کی لیکن انفرٹنیٹلی ان کے ویزے نہیں لگ سکے کیونکہ ویزا لگنا نہ لگنا ہماری گرانٹی نہیں ہوتی یا آپ کو ویزا آفیسر دیتا ہے انٹری کلینس آفیسر دیتا ہے بیسے آپ کو ویزا دیتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمارا ویزا ریفیوز نہیں ہوا تو شاید سب سے بیسٹ وہی بند ہے جو آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں اگر ہم لوگ بھی کوئی اپنے ساتھ بیڈیا اپنے آفیس کے امپلائی کو پٹھا دے اس کو پاسپورٹ دے دیں اپنا پاسپورٹ دے دوں دیکھو جی بتاؤ جی کہ میرا یہ ویزا لگے تو وہ آپ کو انٹریویو کنٹرکٹ کر دے گا تو اس طرح پاسپورٹ نہیں ہی اپنے دو سباپ کو کم از کم یہ چیز دیکھیں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھا کریں کہ ویزا ہمیشہ آپ کے کاغذات پر ہوتا ہے آپ کے جتنے سٹرانگ ڈاکومنٹس ہوں یہ ویزا لگے گا اگر پھر بھی ویزا نہیں دے رہے آپ کو اگر آپ کے ویزا نہیں لگ رہا سٹرانگ کاغذات کی ویسے تو یہ سمجھ جائیں گے جو اس کنٹری نے اپنی انٹری اسٹرکشنز کو بہت زیادہ ٹائٹ رکھا ہوئے صدی سی بات ہے جا پھر یہ مطمئن نہیں ہو رہے کہ آپ جا کے واپس آئیں گے ہی آنی آئیں گے بہرحال میں اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا دو زیادہ بیس بیس سال ہونے جا رہا ہے کنٹری گر کیونکہ ان کی افشل ویب سیٹ پر آج چکا ہے کہ جسا ہم دو زیادہ ٹارہ میں ویزے انہوں نے دیا تھے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم لوگ دو زیادہ بیس میں کوشش کریں گے کہ ہم لوگ جو شینجن لورس ہیں جن لوگوں سے ہم نے ویزے اپلائی کیتے ہیں ان کے نئی ہوئے یا پھر جو بھی جو نئی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے لیے ویزے اوپنز کر رہے ہیں ہم لوگ جو شورٹ ٹرمز کی ویزے ہیں وہ اپنز کر رہے ہیں کیونکہ دوزار اکیس میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جو کوویٹ کی ریشو پیک پہ تھی جو ویزے آفیسر تھے بیلجیم جو ان کا ہیڈ آف دی شینجن ہے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ جی کہ مطلب اب کی جو ایک قوانٹیٹی ہوتی میں کہوں گا کہ ایک تعداد ہوتی ہے ان کے اتنے اچھی نہیں رہی جس کی وجہ سے ان کے کافی زیادہ پارلیمنٹس میں بھی جو ان کے جو اپیلز گئی ہیں ان کے بھی کافی زیادہ فیس کرنا پڑا جی کہ لوگوں کی جو جیانمن ویزیٹر تھے لیکن فیمن کو ویزہ نہیں دے کہ اپیلوں کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے پریشر ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے مطلب سادہ کو تو اس کے بحافے انہوں نے اپنی اپنی افیشل ویب سیٹ پر یہ لانچ کیا ہے کہ دوزار بائیس میں جو ہمارے شینجن کے لورز ہیں ہم لوگ شینجن کنٹریز ہیں جو ہمارے پاس ٹویس آنا چاہ رہے ہیں ہم ان کے لئے ویزے سٹارٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس ویزے اپلائی کر سکتے ہیں ویزے اب ان کو دیں گے لیکن ضروری ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ سٹرونگ آپ کے ٹائز سٹرونگ ویزا تب ہی دیں گے مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس سپورٹنگ ڈاکومنٹس پھر ویزا اپلائی کریں آپ کو ویزا مل جائے گا it's impossible اگر آپ کے ڈاکومنٹ سٹرونگ ہیں آپ کے سب کچھ ہیں تو آپ اپنے اپوائنمنٹس لے سکتے ہیں دوزار بائیس کے لیے کیونکہ آج ہوگی نو دیسمبر دوزار اکیس کی اکیس بائیس دن رہے گئے سال ختم ہونے میں پھر نیکس سٹارٹ ہو جائے گا یعنی یکم جنوری سے یعنی جب ان کی چھوٹیاں ختم ہوں گی یعنی چار و پانچ جنوری سے تو آپ کی ویزا ریشو بہتر ہو جائے گی شینجن کنٹریز کی ٹوینٹی سکس کنٹریز کی سٹیٹ ہے انگلینڈ الگ ہو چکا ہے یہ بات میں کلیر کر دوں اگر آپ شینجن کو ویزا اپلائی کریں گے کسی سٹیٹ کا ایکورڈ اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کافی لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں لیٹویا کا ویزا مل جاتا ہے تو کیا ہم شوزیلینڈ جا سکتے ہیں جی اس کا جواب ہے بلکل جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس دوریشن آف سٹی ہے کیونکہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں جی کہ اگر آپ آج جب اپنا فارم فیل کرتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی فرس دیسٹینیشن کی ہے اور سیکنڈ دیسٹینیشن کی ہے آپ نے کہاں پر جانا ہے کہاں پر رہیں گے آپ کو ایک ایک پروف شو کرنا پڑتا ہے کنفرم ہوتل بوکنگ شو کرنی پڑتی ہے پرپرز آف ٹرائیل بتانا پڑتا ہے کہ جی کہ میں لیٹرگیس سے سیزلن کیوں جانا چاہ رہے ہیں جانا چاہ رہی ہوں کیا وجہ ہے اگر آپ کا پرپرز آف ٹرائیول ہے آپ کی درشن آف سٹی ہے then you can travel otherwise اس میں آپ کو ٹرائیول کرنے کے درشن فیس ہو سکتی ہیں یہ اتیاج کی انفرمیشن جب آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ دو تر بائیس بہترین کنٹیونر چاہ رہا ہے صرف شینجن کے لیے نہیں کہوں گا overall کہوں گا کہ overall جو UK ہو گیا ہے ترکی ہو گیا ہے ایفریقہ ہو گیا ہے یکرین جتنے بھی کنٹریز ان کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اسے بہتا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو پسنہ آئی ہوگی اگر آپ ہم سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے میرپور کا آفیس کا ایڈرس ہے سیکنڈ فلور آفیس نمبر ایٹی سیکس اپوزیٹو ازاد میگا مارٹ میرپور ازاد کشمیر چکسواری کا آفیس کا ایڈرس ہے سیکنڈ فلور صوبہ پلازا میرے بزار چکسواری زاد کشمیر نیہ ٹیور گورنمنٹ بیکری ٹیلی فون نمبر ہے 03470505236 بہت چکریہ درمہ لگا دوں